بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ شام نے شمالی کوریا، بیلاروس اور ایریٹیریا کے ساتھ روس کے حملے کی حمایت کی ہے تو ہزار پندرہ میں شام میں نام نہا دولت اسلامیہ کے جنگجوہوں کے خطرے کے پیش نظر صدر بشار الاسد نے اپنی بقاہ کے لیے روس پر منصر تھے یعنی ان پر انحصار کیا تھا سعودی عرب اور متعدہ عرب امراض جیسے ممالک جن کو مغرب کے اہم اتحادی سمجھے جاتا ہے نے اگرچہ اقوام امتعدہ میں روس کے خلاف ووٹ دیا لیکن روس کی تنقید کے معاملے میں خاموش ہی رہے ہیں یو اے ای کے رہنمہ شہزادہ محمد بن زید کے صدر ولاد امیر پیوتن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے سابق صفیر صدر پیوتن کے ساتھ شکار پر بھی جاتے رہے ہیں سعودی عرب کے حکمران ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کا بھی امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ تقریباً نہ ہونے والا تعلق ہے ایک دوسرے کے لیے ان کی ناپسندیدگی ایسے ہی ہے کہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے ایک دوسرے کا فون سننے سے انکار کر دیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں شہزادہ محمد بن سلمان پر صحفی جمال خشکوگی کے قتل کے عظامات لگنے کے چند ہی ہفتے بعد جب عالمی رہنمہ جی ٹونٹی سمیٹ کے لیے بیونس آئرس میں اکٹھے ہوئے تھے تو زیادہ تر رہنمہ انہوں نے سعودی ولی اہد کو نظر انداز کرنا پسند کیا تھا ان کے مقابلے میں روسی صدر پیوتن محمد بن سلمان سے بہت اچھے طریقے سے ملے یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سعودی رہنمہ بہت جلد بھولنے والے ہیں ان سب کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ تمام ممالک یوکرین پر روس کے حملے کی کھل کر حمایت کرتے ہیں اقوام متعدہ میں ووٹ کے دوران صرف پانچ ممالک نے ہی اس حملے کی حمایت میں ووٹ دیا تھا جن میں سے ایک روس خود تھا لیکن اس سے مغرب کو اس بات کا اندازہ ضرور ہو جانا چاہیے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر کیوں دنیا میں مغرب کے روس اور پیوتن سے متعلق بیانی ہیں پابندیوں کی حمایت موجود نہیں اور کیوں مغرب کی طرح کھل کر روس کی مضمت نہیں کی جا رہی تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو اللہ حافظ